ایک ایسا انسان جو اپنے ڈر کی وجہ سے پورے اکتالیس سال تک سمندر میں سفر نہیں کرتا اور پھر پورے اکتالیس سال کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے جہاز یعنی ٹائٹینک میں یاترہ کرتا ہے اور اس کی یہی غلطی اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے اصل میں دوستو یہ دن تھا چوبیس دسمبر سال اٹھارہ سو انہتر کا جب یوروگوے کے نزدیک سمندر میں ایک جہاز ڈوبا تھا اس جہاز کا نام شپ امریکہ تھا دوستو اصل میں جب یہ جہاز سمندر میں اپنا سفر تے کر رہا تھا تب ہی اچانک سے اس کے اندر بوائلر پھڑ گیا اور اس جہاز کے اندر آگ لگ گئی اس حادثے میں اس جہاز پر موجود سبھی لوگوں کی موت ہو گئی تھی لیکن صرف پیسٹھ لوگ ہی زندہ بچ سکے تھے اور ان پیسٹھ لوگوں میں سے ایک شخص کا نام ریمنٹ آرٹھا گیوٹیا تھا یہ آدمی سال اٹھارہ سو چھ آلیس میں یوروگوے کے اندر پیدا ہوا تھا اس سمندری حادثے میں ریمنٹ کے باقی کے پریوار کے لوگوں کی موت ہو گئی تھی یہ ایک ایسا سمیہ تھا جب لوگ جہاز کے ذریعے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے اور اسی طرح ریمنٹ بھی شپ امریکہ میں سفر کر رہا تھا پر جب یہ حادثہ ہوا تو ریمنٹ نے اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی اس گھٹنا میں ریمنٹ کی جان تو بچ گئی لیکن اس کے بعد سے ریمنٹ کافی زیادہ اداس رہنے لگا کیونکہ ریمنٹ نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو جلتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا ریمنٹ سے سو نہیں پاتا تھا وہ بیچ رات میں ڈر کے مارے جگ جایا کرتا تھا ریمنٹ کو ہمیشہ ایسا خیال آتا رہتا تھا جیسے کی وہ ابھی بھی شپ کے اوپر ہی سوار ہے اور اس کا جہاز ڈوبنے والا ہے اس حادثے کے بعد ریمنٹ نے سمندری جہاز پر سفر کرنا چھوڑ دیا کیونکہ ریمنٹ اب سمندر اور جہاز کے نام سے ہی ڈرنے لگا تھا ریمنٹ رات کو اٹھ کر چلانے لگتا تھا اس گھٹنا کے بعد ریمنٹ ارجنٹینہ میں رہنے لگا یہاں ریمنٹ نے ایک فارم خرید لیا تھا اور یہ بہت ہی آرام سے اپنی زندگی گزار رہا تھا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ حادثہ ایک بار پھر سے اس کے ساتھ ہونے والا ہے دوستوں اب سن 1912 کا سمیہ چل رہا تھا اور ریمنٹ ابھی بھی ارجنٹینہ میں ہی رہتا تھا اسی سال ٹائٹینک بھی بن کر تیار ہوا تھا اور ٹائٹینک کی چرچہ دنیا بر میں تھی اسے دنیا کا سب سے بڑا اور انسنکیبل جہاز بتایا جا رہا تھا بڑے بڑے بزنس مین سیلیبرٹی سبھی اس جہاز پر سفر کرنا چاہتے تھے اس وقت ریمنٹ کی عمر 72 سال ہو چکی تھی اس جہاز کے بننے کے بعد ریمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے ایک بار اس جہاز پر سفر ضرور کرے گا اس جہاز پر سفر کرنے سے پہلے ریمنٹ نے اپنے کزن کو ایک لیٹر بھی لکھا کہ میں اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ٹائٹینک پر سفر کرنے والا ہوں اس سفر کو کرنے کے بعد مجھے امید ہے کہ میرا ڈر ختم ہو جائے گا اور مجھے سکون کی نیند آئی گی شپ امریکہ کی ڈوبنے کے بعد میں آج تک سکون سے سو نہیں سکا ہوں شپ امریکہ کو ڈوبے ہوئے پورے ایک تالیس سال ہو چکے ہیں اور اب جہاز کے اندر سیفٹی فیچرز بھی کافی زیادہ ایڈوانس ہو چکے تھے اسی کی وجہ سے ریمنڈ کو لگ رہا تھا کہ ٹائٹینک جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا اب سمندری جہاز کے اندر ٹیلی فون بھی لگے ہوئے تھے اور یہی کارن تھا کہ ریمنڈ اب پوری طرح سے سنتوشت ہو چکا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ ایسا کر کے وہ اپنے ڈر کو ختم کر ہی دے گا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہونے والی ہے اب دن آتا ہے دس اپریل سال انیس سو بارہ کا جب ریمنڈ اپنے ایک دوست کو خط لکھتا ہے جس میں اس نے ٹائٹینک جہاز کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا دوستوں اصل میں ٹائٹینک کے اندر ایک میل روم کی فیسلیٹی تھی جس کے اندر لوگ اپنے خطوں کو لکھ کر رکھ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد چھوٹی بورٹ سے ٹائٹینک کے پاس آتی تھی اور اس جہاز سے ان خطوں کو لے جایا کرتی تھی ریمنڈ کافی زیادہ خوش تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ڈر پر قابو پا لے گا لیکن پھر دن آیا پندرہ اپریل کا جب یہ جہاز ایک بہت بڑے آئیس برگ سے ٹکرا گیا ریمنڈ اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتے کر رہا تھا ٹائٹینک کے آئیس برگ سے ٹکرانے کے بعد بھی ریمنڈ کو یقین تھا کہ ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ جہاز سمندر کی گہرائیوں میں سماتا چلا گیا دوستوں ریمنڈ جس سمندر اور جہاز کے حادثے سے پورے ایک تالیس سال تک ڈرتا رہا اور اب بلکل ویسا ہی حادثے کی وجہ سے ریمنڈ کی موت ہو گئی تھی ریمنڈ کی باڈی کو ایک ہفتے کے اندر ہی ڈھونڈ لیا گیا تھا بتایا جاتا ہی کہ ریمنڈ ٹائٹینک پر موجود سب سے زیادہ عمر والے لوگوں میں سے ایک تھا دوستوں اس طرح کے اور بھی کہانیاں اور گھٹنائیں ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ اینڈ سکرین پر کلک کر کے ان سب کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ سے وہی ملیں گے